ہی علی الفلاح اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مَتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمْطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجُعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَعَزِّبُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانَ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالزِّكْرِ الْحَكِيمِ محترم خواتین و حضرات ابھی آپ لوگ کے سامنے چار آیات کے دلاوت کی گئی ہیں آیت نمبر پچپن سے آیت نمبر انٹھا ورد تر سورہ آل عمران یہاں سے مضمون وہی ہے کہ ان لوگوں نے چالے چلی اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں زندہ آسمان دو اٹھا لوں اور اپنے پاس بھلا لوں اور کافروں کی کفر سے ان کو پاک کر دوں گا اب پھر جائے سیکنڈ کمنگ ہوگی آفریت ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا بے شک میں آپ کو پورا پورا اٹھا لوں گا ورافعوکا علیہ اور اپنے پاس لے آنگا اور آپ کو پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اور بناوں گا ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کریں گے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی آپ کے فالوور ہمیشہ فوقیت میں رہیں گے کافروں پر الہ یوم القیامت قیامت پھر ہمارے ہی طرف تم لوگوں کا لوٹ کر آنا ہے پھر میں فیصلہ چکا دوں گا تمہارے درمیان اس معاملے میں جس میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو انہیں تو میں عذاب دوں گا عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا لیکن سیملٹینیس کنٹراس وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا صَالِحَا رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمال کریں گے فَيُوَفِّهِ مُجُورَهُمْ تو ان کا پروردگار ان کو بھرپور عجل دے گا پورا پورا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے ذَالِكَ نَطْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّقِ الْحَقِيمِ تو یہ ہے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آیات میں سے اور ذکر حقیم میں سے یہ پوری سٹوری اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کے کوئی والد نہیں والد رہتے تو ٹھیک ہے ان کے والد بیٹے ہوتے ان کے والد نہیں ہے تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں اللہ کے بیٹے کیسے ہو پھر تو تم آدم علیہ السلام کے تو ماں بھی نہیں ہیں اب باپ بھی نہیں ہیں تو وہ تو بڑے اللہ کے بیٹے ہو جائیں گے تو یہ لوجک سے تو تم آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانو حووہ علیہ السلام کو بھی اللہ کی بیٹی مانو یہ کی تو نہیں مانگ جائے یہاں تو ایک ہے ماں باپ میں سے ایک نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا بنا دیئے تو آدم علیہ السلام میں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں اللہ تعالی یہ لوجک جہا ہے دلیل دلیل سے کٹ گیا اِنَّا مَسَلَىٰ اِسَىٰ اِنْدَ اللَّهِ کا مَسَلَىٰ آدم بے شک میں عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسے خَلَقُوا مِن تُرَاب اس نے پیدا کیا اسے مٹی سے سُمَّا قَالَ لَوُ پھر اس نے کہا اسے کُن ہو جا تو فیہ کُن ہو گیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بے ہو گیا اَلْحَقُ مِن رَبِّ حق بات آپ کے رب کی طرف سے ہے فَلَا تَقُمْ مِنَ الْمُنْتَرِينَ تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت دیں اب یہ جو نجران کے لوگ جو آئے تھے جس کے وجہ سے یہ پوری شان نزول ہے جو پوری سورہ ناظر ہوئی تھی تو یہ سارے آیات سنانے کے بعد بھی وہ ہر دھرمی پوٹری ہوئے تھے ماننے کے لئے تیاری نہیں سارے جو کتنا یہ کنونسنگ آیات ہوگی رہے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دے مانیں اور سوچ کے بتائیں گا پھر لانسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ لوگ جو ہیں ہر دھرمی پہ آگئے ہیں تو آپ ان کو دلیل ہجے چھوڑیے کہیے کہ اگر کنفیڈنس ہے نا تم کو اپنی بات پہ تو آؤ چیلنج تم اپنے بیٹوں کو بلاؤں میں اپنے اولاد کو بلاتا ہوں تم اپنی عورتوں کو بلاؤں میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں تم اپنے آپ کو شامل کرو میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اب موبائلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لانت ہو جو جھوٹا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر حسن اور حسین کو بلاتا ہے اور پھر حضر فاطمہ کو بلائے اور اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اب بول اللہ تم بھی آئے اتنا معصوم معصوم بچے کو دیکھ کر کے ناجران لوگ جو عیسائی لوگ تھے وہ ڈر کے بعد وہ لے کل بتائیں گے کل بتائیں نہیں چلا وہ ڈری سے رات ہی نہیں کرتا بولے کہ یہاں پہ تو معاملہ گڑ پڑھو سکتا ہے فَمَنْ حَاجَّقَ فِيَ مِمْبَادِ مَاجَاكَ مَنِ الْعِلْمِ تو اب جو کوئی بھی آپ سے حجت بادی کرے اس معاملے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو اللہ کے بیٹے ہیں یا عبداللہ ہے ابناللہ ہے یا عبداللہ ہے اس معاملے میں اگر حجت بادی کرے مِمْبَادِ مَاجَاكَ مِنِ الْعِلْمِ باد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا حقیقت کا علم تو فَقُل تو آپ کہیے تَعَلَوْ آوْ نَدُوا اَبْنَانَ وَابْنَاكُمْ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ ہم بلاتے ہیں اپنی عردوں کو تم بلاؤ اپنی عردوں کو اَوَانْ فُسَنَا اَوَانْ فُسَنَا ہم اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تم اپنے آپ کو پیش کرو اَسُمَّا نَبْتَحِل اب پھر ہم لوگ مبالا کریں اب کیا کہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْقَازِبِينَ اور ہم کہیں کہ اللہ کے لعنہ تو جھوٹو جو جھوٹ بولنا ہے تو سب بھاگ گئے مقابل مائے میں اگر آ جاتے کاش تو اسی وقت جائے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اِنَّ حَادَ لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقِ تو بے شک یہ ہے قصہ جو حق بات ہے کلیر کر وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ صحباتوں کی ایک بات کیا ہے کہ نہیں ہے الہا اللہ کے علاوہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ اب بے شک اللہ ہی وہ ہے جو زبردست ہے اور کمالِ حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلْلُو اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ موڑ لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِالْمُفْسِدِينَ تو بے شک اللہ تعالی جانتا ہے تو فسادی کوئی اسلاح کون چاہتا ہے حقیقت جاننا کون چاہتا ہے اور جو خال جو ہے تو تو میں میں کون کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے ہدایت پانے والوں کے لئے کسی معاملے میں ہدایت جاننے والوں کے لئے قرآن کافی لیکن ہٹ دھرم کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکے کوئی اختلافی معاملہ ہے آرام سے آپ اس کو دو دو چار کے طرح بتا سکتے بھئے یہ قرآنِ یعنی سے یہ ہے حرامِ یعنی لیکن جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اس کو کیا سمجھنا ہے پھر بھی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ نجران کی عیسائی لوگ بھاگ کے لئے مرے تو نہیں ہے دعوت کا کام تو جاری رہ گا تو دعوت کا جو اسٹائل کیا ہونا چاہے جب بھی مخالف قوم سے آپ دعوت کا کام کریں گے کیونکہ آپ جو گلوبل نصول ہے گلوبل دعوت ہے آپ کو ہر قوم کو دعوت دینی ہے ہر نیشن کو دعوت دینی ہے تو جتنے بھی نیشن میں جو دعوت کا کام ہوگا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہوا ہوگا کہ جو میچول چیز ہے میچول ایگریمنٹ والی جو چیز ہے جس کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں وہاں سے بات کا آغاز ہو تاکہ پہلے اپنایت ہو جائے پھر اختلافی مسائل کو ڈیل کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ جو زدہ زدہ کمائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ آپ کہیے کہ اے اہلِ کِتَابِ آؤ ایک کلمے کے طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بلکل قومن ہے اور وہ کیا ہے قومن؟ اللہ نعبدہ إلا اللہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں عیسیٰ علیہ السلام تو جانے دو وہ تو پرسنالٹی بہت بر کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں پرسن تو دور کی بات کسی چیز کو شریک نہ کریں اور ہمے کا باز باز کو رب نہ بنالے اللہ کے مقابل تو یہ تو تمہارے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی قومن آؤ اس پر ایگری کرتے ہیں پھر یہ اختلافی مسئلہ کو وہ بات میں ڈیل کر لیں فا ان تولو اگر اس کے لئے بھی یہ لو تیار نہ ہو فاقول شدو بیننا مسلمون تاکہ یہ کہ گوار ہو کہ ہم لوگ تو فرما بردار ہیں ہم کو جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا ہے تو ہم اللہ کی بات کریں گے ہم کو کہا گیا کسی کو شریک نہیں کرنا ہے ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے ہم کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو رب نہ بناو تو ہم کسی بھی پرسن کو رب بنانے کے لئے دیانے ہیں یہ رب بنانا جانتے کیا ہیں یہ سورة توبہ میں ایک آیت ناظر ہوئی تھی اتخدو اہبارم ورہبان مرباب من دون اللہ قرآن نے چارج لگایا حیل کتاب پہ کہ ان لوگوں نے اپنے علماء صوفیاء کو رب بنا لیا ہے یہ بہت بڑا چارج تھا رب تو کسی نے نہیں بنایا ہے عدی بن حاتم رضی اللہ جو حاتم تائی کے بیٹے تھے وہ نصرانی بیک گراؤنڈ سے تھے عیسائی تھے پہلے پھر مسلمان ہو گئے تھے وہ دبِ الفاظ میں ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم لوگ نصرانی تو تھے لیکن ہم لوگ رب تو کبھی نہیں بنا چاہی ٹھیک ہے عزت کرتے تھے پوک وغیرہ کی لیکن رب تو کام رب تو اللہ ہی کو مان دے تھے تو ان کو بار بار آیت پڑھتے تھے تو ایک دن ڈیری کر کے پوچھی لیے محمد صلی اللہ کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے اتخدو اعبارم ورعبان ورمابم من دللہ تم نے اپنے علماء کو اور صوفیاء کو رب بنا لیا ہو تو ہم لوگ رب تو نہیں بنائی محمد صلی اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے میں جو علماء اور صوفیاء جو ہوتے تھے اگر کسی چیز کو حرام کہنے تو حرام مانتے تھے کہ نہیں کسی چیز کو جائز کرتے تھے تو جائز مانتے تھے کہ نہیں کہا تو کہا کہ اور کیا ہے رب بنانا جس کو تم نے حرام و حلال کا اختیار دے دیا وہی تو رب ہے آپ سمجھ جائے کیوں انہوں نے جو علماء اور رہبار کو جہاں رب کا اختیار دے دیا حرام و حلال کا ہم نے ممبر اور پارلیمنٹ کو دے دیا what is the difference between تم ہمو سیکسولیٹی کو جائز قرار دو ہم نے اوبجیکشن نہیں لیں گا وہ آپ نہیں اٹھائیں گے ہم کو نماؤ کرنے کی اجازت آپ اس میں شامل نہیں تو آپ آواز تو بلنگ کیجئے غلط کام ہو رہا ہے کیسے رب براری کے اجازت دے دے آپ کا یہ مجبوری نہ اس لحاظ سے یہاں پہ بھی جو کہا گیا کہ رب نہ بنا رب بنانا جس کو بھی آپ نے حرام و حلال کا اختیار دے دیا اس کو آپ نے رب کا جہاں درجہ دے دیا رب حرام و حلال کا اختیار جو ہے رسول کو بھی نہیں رسول کو اختیار صرف اس کو ایکسپلین کرنے کا اسی وجہ تو محمد صاحب اپنے لئے شہاد کو خالی منع کر لے تو اللہ تعالی کی بات آگئی یا یا نبی علیمہ تحرم ماہ اللہ لکھ کب تک مرزات ازواجیں اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال قرار دیا ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے تو رسول بھی نے صرف اسکلوزی سوورینٹی بیلانگس ٹو اللہ اللہ ان الان یہ بڑے عقیدے کے مسائل میں سے یا احلال کتاب اب یہ لوگ جو پوری لڑائی تھی مسلمانوں سے وہ کیا دے کہ وہ کہتے تھے مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام کو شروع دن سے پکڑ دے چھتے خانے کعبہ یہ وہ سارے جہے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے زیادہ حردہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے کیسے ہوں گے تم تو یہودی ہو تم نصرانی ہو یہودی تو بنے ہیں یاکو علیہ السلام کی ایک بیٹے کے اس سے تورات کے بعد نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو اسے بی فور پرسنالٹی ہیں تو وہ نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی یہودی کیسے ہو گئے جا اہل کتاب اے اہل کتاب تم لوگ ابراہیم کے بارے میں خجت بازی کیوں کرتے ہو درہاں علیہ کے تورات انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تو یہ تم لوگ ہو کہ خجت بازی کر رہے ہو اس معاملے میں جس کے بارے میں تم کو تھوڑا بہت علم تھا لیکن لیکن تم لوگ خجت بازی اس معاملے میں کیوں کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے بہت علم بھی نہیں ہے اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو اب اللہ تعالی نے کلیر کٹ ایک بات ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے کیونکہ ان دونوں سے پہلے کی پرسنال لی ہے ماں کانا ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیف و مسلمہ بلکہ وہ یکسو مسلم تھے و ماں کانا من المشکین اور ان کے سب سے بڑی کوالٹی کیا تھے کہ وہ مشرق نہیں تب آپ دیکھ لیجئے کہ میں جو بتا رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کا مذہب رہا ہے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز نہیں ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوا ہے بلکہ پوری کائنات کا مذہب ایک ہی ہے وہ اسلام چرند پر اندھ ابھی مذہب کیا ہے اسلام ہے اب یہ نہیں کہتے ہیں ان کا مذہب نہیں ہے اسلام کا مطلب کہ اللہ کی فرما بردار ہے وہ بھی اللہ کی فرما بردار ہے کیسے آپ سے زندہ کی خوزار ہے کائنات کے ہر چیز بھی گنگا رہے ہیں اس لحاظ سے جائے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کے جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیجئے اور یہودی نصرانے کے جگہ پہ شیعہ سنی رکھ دیجئے تو سنٹنس بن جا گیا کی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے آنلی مسلم تھے نہ دیوبندی تھے نہ برائلی تھے آنلی مسلم تھے صاحبہ کرام کیا تھے دیوبندی برائلی حلی حدیث کیا تھے کہ وہ مسلمان تھے ان کو سب سے زیادہ اگر کسی بات فخر تھا تو وہ مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا میں بیان فرمایا کہ تمہارے دادا ابراہیم تمہارا پیارا نام رکھے مسلمان آئے اس کو چھوڑ کر کے تم شاخہ نکالتا ہو فرقہ پرستی تم بیج ڈالتے ہو یہ عالم کی بات قرآن کے نہیں سنیں گے کیوں کیوں ہمارا نہیں یہ فرقہ پرستی کی لعنت یہاں تک آگے کہ اللہ کے کلام سے محرومی اختیار کرنے کے لئے تیار ہو فرقہ کو پروموٹ کرنے کے لئے فرقہ پرستی کے کتنا خطرناک جراسیم ہو جہاں آپ سمجھ جائے کئی لوگ میری بات سے کنوینس ہیں لیکن وہ سننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اپنا نہیں کئی لوگ ایسے کہتا کہ میں تو گلی لگانے کے لئے تیار ہوں تم ہمارے میں آجاؤں میں کہا میرا مسلمان ہونا کافی نہیں کہ نہیں چھے چھے سال مجھ کو اپنی جماعت میں لانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا پھر بھی میں کہا کہ کھالے مسلمانی رہنے دیجئے میں پوری امت کے ایسیٹ بننا چاہتا ایک جماعت میں جا کے میں کیوں میہ دو دو ناچھ اچھے سال کے بعد جب ان کو کیلئر کٹ جواب دے دیئے تو سب سے دیگار میں ہو بات سمجھ جائے کھرکہ پرستی کی لانت کتے خطرناک ہے ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیفا مسلمہ وما کانا من المشرکین ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ یقصو مسلم تھے اب وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم کے قریبی دوست ولی کون ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی ان کے زمانے یا بعد میں اب وہ حاضر نبی ہو اب یہ محمد سلام یہ نبی جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی نصرانی ان کے دوست نہیں ہیں ان کے دوست کون تھے جو ان کے زمانے میں ان کا ساتھ دیئے اب محمد صلی اللہ اور پھر محمد صلی اللہ کا سہار واللہ 63 مومنی اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست وَدَّتْ تَعَفَتُم مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے اب وہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے آگ کو لیکن ان کا اس کو احساس نہیں ہو پانا یعنی جو انسار میں سے خضرز میں سے جو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو یہود سے تو ان کا بہت قریبی رشتہ تھا اور ان کو سپریل مانتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد یہ لوگ ادھر آگئے تب یہودی لوگ چھرپٹا رہے تھے کسی طرح ان کو جو چلے گئے ہیں اس کیمپ میں ادھر سے ادھر لیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بولے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں ان سے آگا رہو یہ تم کو اپنے ساتھ گمراہ کرنا چاہتے ہیں یا اہلِ کتاب پھر زوردار انداز میں اہلِ کتاب کو دعوت دیں یا اہلِ کتاب اہلِ کتاب اللہ کے آیات کا کیوں انکار کرتے ہو انتم تشہدون جدہان کہ تم گواہ ہوگی اللہ کے آیات یا اہلِ کتاب اہلِ کتاب تم حق کو بادل کے ساتھ کیوں گھڑ مٹ کرتے ہو وَتَقْ تُمُونَ الحق اور حق کو کیوں چھپاتے ہو وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ درہا حالے کہ تم جانتے بوجھتے کر رہے ہیں یہ دم ڈانٹنے والے انداز میں ہلا دیئے پھر یہ دیکھئے ان لوگوں کا معاملہ کیسا تھا کہ اہلِ کتاب یہ جو یہودی تھے ماننے کے لئے تیار نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تو وہاں پہ اسلام پھیلنے لگا مسلمان ہونے لگے مکہ میں تیرہ سال تک لوگوں نے مارا پیٹا لیکن لوگ جو گھر بات چھوڑ دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑے ایک بھی آدمی مکہ میں ٹورچر جیسے مسلمان سے کافر نہیں گھر واپسی نہیں انہر واپسی صحیح مانے میں کفر اسلام کے طرف ہیں لیکن مکہ کے تیرہ سال کے ہسٹری تھی کہ ایک بھی مسلمان جان دے دیتا ہے وطن دے دیتا ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑتا ہے اور مدینہ میں بھی یہی حال تھا تو یہ جو ہے ایک بڑا گوڑویل بن گیا تھا مسلمان یہ ایمان ہے کیا چیز یہ اسلام ہے کیا چیز ایک مردبہ اگر کالمہ بڑھ دے لا الہ الا لنا تو تم اس کی خال اتار سکتے ہو لیکن ایمان نہیں چھوڑتا ہے یہ صاحب بن گیا کیا ہے بھائی چلو چل کے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہی ٹرائم آتے تھے یا پھر کلمہ پڑھ کے چلے جاتے تھے پھر وہ خود مارک آتے تھے اسلام سے نہیں پھرتے تھے اب یہ گوڑویل جو تھا اس کو ڈیمیج کرنا بہت ضروری ہے یہودی عالموں نے پلان بنایا پبلک کے ساتھ کہاں کہ دیکھو یہ جو گوڑویل ہے نا کہ ایک آدمی ایک مردہ جب کلمہ پڑھ لیا تو دوبارہ نہیں پھرتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے مزہ آجاتا ہے جان دے دیتا ہے لیکن ایمان نہیں دیتا ہے اس کو جو توڑنا پڑے گا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں پلان بیس پچیس سال میں اور خلو سے دل سے جہاں کہیں گے آپ سنائیے آپ کی کیا دعوت سننے کے بعد آدھا ایک گھنٹہ سوچ بیشار کریں گے آپ اس کے بعد کہیں گے ہاں آپ کی بات بہت اچھی لگی اور کلمہ پڑھا دیگی کلمہ پڑھ لیں گے تم سب لوگ پھر دن بھا فروس نیت سے جہاں ان کی بات سنیں گے تم توجہ کے ساتھ نمازمہ کے سارے چھے پڑھیں گے تم پھر شام میں کہہ دیں گے کہ بھائی ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی بتانے جہاں کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جنت بولتے ہیں کہ ابھی جہنم بولتے ہیں کہ ابھی یہ بولتے ہیں ہم لوگوں تو بات سمجھ میں نے تو ہم لوگوں تو اپنے ہی دین کے طرف پر اس سے جب شام میں لوٹیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہو کہ وہ جو ساکھ بن گئے گلویل جو بن گیا وہ تو ڈیمیج ہوگی اب آم ناس تو سوچے گی کہ کم سے کم جو ہے یہ بڑے بڑے علمائی کرام یہتنے سالوں سے پورا تورا تہلز ہے پورا انجیل زمانیہ ہے کہ وہ ہم کو سمجھ میں آگے لگے ان کو کی نہیں سمجھ میں آگے یہ کیسے جو چھوڑ کے چلے تو جہاں سو پیسے اثر نہیں ہوگا تو پانچ پیسے اثر ہوگا کم سے کہاں گلویل تو ڈیمیج ہو جائے گی تو اس کے لئے یہ لوگ یہ ایک طریقہ بنائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بھی دیکھو آگا رہا ہے وَقَالَتْ تَعِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے ایک گروپ نے کہا کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل ہوا ہے مومنوں پر یعنی قرآن پر کب وجہ النہار صبح تڑکے صبح کے وقت وَقْفُرُوا آخر رہو اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو فائدہ کیا ہوگا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ تاکہ عوام الناس لوٹ کے آجائے ہمارے سے ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور بھی آجائے وَلَا تُوْمِنُوا إِلَّا لَمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ لیکن ڈر بھی تھا کہ جا رہا ہے پچیس لوگوں کو نوجوانوں کو لے کر کے تو ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ ہے ریالی میں ایمان نہ لیا ہے یہ بھی تو خطرہ ہے تو پہلے سے نصیحت کر دی دیکھو وَلَا تُوْمِنُوا ہرگر ہرگر بات مات ماننا لَمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ سِوَا اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کریں اپنا تفسیرات دیا ایک چھوٹا سا بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت تمہارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جملت مہترزا کے طور پر دے کر کے پھر اس کی بات شروع کر دیئے تو انہوں نے جب اپنے نوجوان کو سمجھایا وَلَا تُوْمِنُوا إِلَّا لَمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ تم لوگ مت ایمان لانا بات بات ماننا سیوہ اس کی جس نے تمہارے دین کی پیروی کی ہے وَلَنَّا کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا مَبَادَا یہ ہوگا کہ کسی کو وہ چیز دے دی جائے گی جو تم کو دی گئی ہے یعنی اگر تم مان لیے تو پھر نبوت رسالت ان کی ہو گئی تم فالوگر کہلاؤ گے اتنے دنوں سے جو نبوت رسالت ہماری جارہ داریتے ہو ختم ہو جائے گی یا پھر یا پھر وہ لوگ تم پر حجت پیش کریں گے اپنے رب کے نزدی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ مانتے تھے لیکن جا عمل نہیں کرتے تو ماننے کا نہیں شام میں آنے کا نا ہاں آنے کا تب چلو تو پورا جہاں پری پلان اس کو کہتے ہیں پری پلان منافع کونشس منافع اللہ تعالیٰ نے اس پر تفسرات کیا قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ آپ کہیے کہ بے شک فضل تو اللہ کے پاس ہے یودی ہے منیشہ جسے چاہتا دیتا ہے یہ پورا تام جام کیسے لیے کہ نبوت و رسالت ادھر کیوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو میرے ہاتھ میں تھا میں جس کو چاہتا دیا وَاللَّهُ وَعْسُنْ عَلِيمُ اللَّهُ وَسْتُ وَالَهِ عِلِمُ وَالَهِ يَقْتَسُ بِرَامَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ لَدِيمُ اللَّهُ فَضْلُ وَالَهِ اور عظمت بانا ہے اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اہلِ کتاب مدد مقابل تو ہے اتنا برا کیریکٹر ہے تابعی ایسا نہیں ہے کہ پورے اہلِ کتاب کو ایک بلیک بلس سے پرنٹ کر دو کہ سارے بیکار ہیں سدھرنے والے نے تو جانے دوت ایسا نہیں ہے ہر معاشرے میں ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں بری بھی ہوتے ہیں تو دعوت جاری رکھو تاکہ اس میں جو خیر کا انصر ہوگا وہ نکل آئے گا آج یہ شہر ہوگا چھٹک جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنِنْ تَعْمَنْهُ بِقِنْ تَعْرِي يُعَدْ دِهِ الْاِقِ اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم اس کے پاس دھیرو سا مال جو امانت کے طور پر اگر رکھ دو تو يُعَدْ دِهِ الْاِقِ تو وہ تم کو واپس کر دیں گے مانگنے کٹیں اگر کوئی اہلِ کتاب آدمی ہیں اور اس کے پاس آپ کڑوڑو روپے رکھ دیا ہیں کہ میں تھوڑا جا رہا ہوں ملک اور یہ آپ مجھے کڑوڑو روپے میرا رکھ رہیے میں جب آؤں گا تو دے دیجئے گا تو جب آپ آئیں گے تو وہ آپس جب مانگیں گے تو آرام سے دے دے گا کہے گا بھئی آپ کی امانت ہی لے لی لیکن وَمِنْ هُم مونی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَنِنْ تَعْمَنُوا بِدِينَارِن اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی جو ہے رکھ دو امانت کے طور پر لَا يُعَدْتِهِ الْاِقِ وہ تو آپ کو حوالے نہیں کریں گے بِاللَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا سِوَائِ یہ کہ تم سر پر سوار ہو جائے یعنی طاقت کے ذریعے سے حاصل کر لو تو کر لو ایمان کے بحس میں تو آپ نے آپ اکڑوڑو روپیہ کے بحس میں بھی یہ ایمان کو نہ دیسنے والے ہیں دونوں کیریکٹر کے لوگ لیکن یہ لو جو بیمان لوگ زیادہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ عقیدہ ہے عقیدہ کی خراب وہ کیا عقیدہ کی خراب ہے ایسا اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اوپر امیین کے بارے میں کوئی باسبرس نہیں ہوگی امی کون ہے نون آف دا اہل کتاب اہل کتاب کے علاوہ جو ہے وہ سب امی ہیں امی جانتے کس وقت ہیں اہل کتاب بنے کتاب والے یعنی اسطلاحی لحاظ سے جو اللہ کی کتاب والے امی مطلع ام امہ نے ما تو کسی سے بنا امی یعنی وہ بندہ جو کچھ نہیں جانتا ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے برامت ہوا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے دیرے دیرے سیکھتا ہے تو اسی طرح سے جو کچھ نہیں جانتا ہے کتاب کیا ہے شریعت کیا ہے رسالت کیا ہے تو اس کو امی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ لگتا ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا کچھ نہیں جانتا ہے جائل جب اٹھا وہ ایسا یہ بھی کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ لَيْسَ عَلَيْنَا فِيْلُمِّيِّنَا سَبِيلُ امی کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی پاس فرس نہیں ہونے والے یہ عقیدہ اپنے طرح سے بنا لیا جبکہ توراہ انجیل میں نہیں لکھا تھا یہ تعالمود میں لوگوں نے اپنے طرح سے مولانا لوگوں نے گھسا دیا تھا ان کے مولانا اور یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ ہم یعلمون جانتے بوشتے تو یہ جو ہے ان لوگ عقیدہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے عقیدہ بنا دیا تھا کہ اصل انسان تو صرف جو ہے یہودی لوگ بقیہ جتنے انسان ہیں وہ شکل و سباہت میں تو دکھتے ہیں انسان ریئر میں انسان نہیں ہے یہ حیوان ہے اب جیسے آپ کے پاس جو ہے بندر ہے یا گائی بکری ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ رکھ رہے ہیں لیکن آپ کو جب نہمان آگیا تو کٹ کے کھا بھی جاتے کی نہیں حل مجود دیتے ہیں کوئی اس کا رائٹ ہے کوئی کچھ نہیں آگیا کہ آپ نے بیل کو کیوں زمائے کر دی بھائی میرا بیل کھا گیا اس کو اسی طرح انسان کو تم خدمت میں لگاؤ اس کو جوپ میں لگاؤ یہ کرو دھوکہ دو کچھ بھی کرو اس کے بارے میں اللہ نے پوچھے گا یہودی کو اگر تم دھوکہ دیئے تو اللہ پوچھے گا یہودی یہودی کو جھوٹ بولا تو اللہ کیا پکڑے جاؤ غیر یہودی کو تم دیئے تو اس میں کیا پرولا ایک بکری کا ایک کھپڑ مار دی تو اللہ پوچھے گا اس طرح سے ان کا حقیدہ بنایا بھلا کیوں نہیں منعفہ بے اہدی جو کوئی بھی وعدہ وفا کرے گا اپنے اہد کو والتقار تقویٰ کی زندگی گزارے گا فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتْقِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے بے شک وہ لوگ جو بیستے ہیں اللہ کے اہد کو اور اپنے قسموں کو یا اپنے ایمان کو سمنن قلیلہ تھوڑے سی قیمت کے عوض یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے پر نظر کرم نہیں کرے گا یوم القیام قیامت کے دیم نہ ان کو پاک کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب پاک نہیں کرے گا یعنی سزا کاٹ کر کے جو جنت میں چلایا تھا نا تو پاک ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا پھر ان کے کرتود دیکھیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا رَائِنَ مَنْهُمْ لَفَرِيقًا اسی کو تھوڑا دبا دیجئے رَائِنَ آپ کیا ہو گیا یہ میرے چرواہے آپ پڑھ رہا تلاوت رَائِنَا ہے رَائِنَا مِنْنگ آپ میرے چرواہے ہو گیا اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ آپ پر اللہ کی سلام دیں اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ آپ پر موت ہو وہ پڑھ رہا تھا تورا تو ایسے بیوکوب بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے دیکھو تورا کے ساتھ کیسے کھلوار دیں وَيَقُولُنَ هُوَ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہے وَمَا هُوَ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ جبکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے وَيَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ یہ لو اللہ کے جھوٹ بولنا جانتے گوشتے ہیں اب پھر یہ تو یہود کا کارنامہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا اب پھر نصارہ کا مَا قَانَ لِبَشَرٍ اَيُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنَّبُوعَ اب کسی بشر کے لئے اب وہ لوگ اللہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پہلے جڑھ کر دیں مَا قَانَ لِبَشَرٍ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب سے نوازہ ہو حکم سے نوازہ ہو وَالنبُوعہ سے نوازہ ہو تینوں چیزوں اللہ نے دیا ہو اب پھر وہ لوگوں سے کہتا کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کے مقابلے میں ایسا ہو سکتا کیا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیسے کہہ رہا بلکہ وہ تو یہی کہہ گا کہ اللہ والے بنو جیسے کہ تم لوگ خود جہاں کتاب کی تعلیم دوتے ہو لوگوں کو جیسا کہ تم لوگ خود جہاں کتاب پڑھتے ہو تو تم جو لوگوں کے کتاب کی تعلیم دیتے ہو تو اس میں کہتے ہو کہ میرے بندے بن جاؤ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کیسے بول سکتے ہیں معاملہ تم کتاب کے پڑھنے والے نہیں بول سکتے عیسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم رسول اتنے بڑا جرم کیسے کر سکتے ہیں وَلَا يَا مُرَكُمْ أَن تَتَّخْزُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ عَرْبَابَا وہ کبھی بھی تم لوگوں کو حکم نہیں دیں گے یہ مشرقی نمکہ والا ہے کہ کہتے تھے ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائنے ہیں کہ اچھا اپنے لئے بیٹا ہمارے لئے بیٹی کہتے تھے یہ جتنی فرشتیں ہیں اس سے اللہ کی بیٹیاں لَات مَنَات حُبُلْ عِزَّات حِسَمْ وَأَنَّسْ نَامِ حُبُلْ جہا مذکر ہے تو یہ جو ہے نبیوں کو رب بنایا تو یہ نصارہ نے اعلماء رب بنایا یہودیوں نے تَا يَا مَرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدِ ذَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ کیا وہ تم لوگوں کو کفر کا حکم دیں گے باز اس کے کہ تم لوگ مسلمان ہوں تو آپ دو رکعت پڑھ لیتے ہیں